ناپاکی کی حالت میں سہری کی تو کیا روزہ مانا جائے گا؟ اگر شوہر اور بیوی رات میں ہم بستر ہوئے اور اس کے بعد جب فجر سے پہلے اٹھے سہری کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ ٹائم کم ہے آدھا گھنٹہ مثلا بچا ہوا ہے اب اگر وہ غسل کر رہے ہیں تو پھر وہ سہری نہیں کر پائیں گے اور اگر وہ سہری کر رہے ہیں تو پھر غسل نہیں کر پائیں گے کیونکہ رمضان کے راتوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں سم آتم السیام اللہ علیہ و لا تباشرونہ و انتن آکفونہ فی المساجد کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن جو اعتقاف میں مرد عورت ہے تو پھر اس میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے بیوی سے ملاقات کرنا بیوی کے قریب جانا اعتقاف کے حالت میں جائز نہیں ہے لیکن رمضان کے حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے تو اگر میاں بیوی ہم بستر ہوئے اب اس کے بعد جب اٹھے تو ٹائم کم ہے تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ روزہ تو رکھ نہیں ہے ان کو لیکن اگر غسل کر رہے ہیں تو وقت جا رہا ہے سہری نہیں کر پائیں گے سہری کر رہے ہیں تو پھر وہ ناپاکی کی حالت ہے اور غسل نہیں کر سکتے ابھی تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھیں سہری کرنا جو ہے یہ سنت ہے سہری کرنا سنت ہے اور سہری کرنے کے لیے ایک وقت خاص ہے ایک مقرر وقت ہے کہ بس اتنی دیر تک آپ سہری کر سکتے ہیں آزانوں سے پہلے پہلے تک آپ سہری یعنی کھانا کھانا پانی پینہ بند کر دیں جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے آپ کھانا بند کر دیں غسل کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے تو اگر میاں بیوی نے سہری کر لی تو اس سے ان کی سنت ادا ہو گئی ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ بچا تھا غسل وہ نہ کریں پہلے سہری کر لیں انہوں نے سہری کر لی ان کی سنت ادا ہو گئی کہ سہری کر لی لیکن اب وقت فجر شروع ہو گیا سہری تو ان کی ہو چکی ہے اب وقت فجر شروع ہے تو ابھی تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ فجر کا وقت رہے گا نا نماز کا تو اب ان کے پاس اب وقت ہے کہ سہری کے بعد فوراں وہ غسل کر کے نماز کو ادا کر لیں لیکن اگر کوئی شوہر یا بیوی یہ سوچ لے کہ چلو ہم نے ناپاکی کے عالت میں سہری کر لی اور اب ہم بارہ بجے اٹھیں گے سو کر دس بجے اٹھیں گے پھر ہم غسل کر کے نماز پڑھیں گے فجر کی قضا تو پھر یہ انسان کے لئے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک وقت کی نماز جانبوچ کر چھوڑنا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا جس نے ایک وقت کی نماز جانبوچ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے تو اگر آپ روزہ تو نہ کریں لیکن نماز آپ نے چھوڑ دی تو پھر یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ ایک فرض کو تو ادا کر رہے ہیں دوسرا جو فرض اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ آپ چھوڑ لیں یعنی کہ آپ کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن پانی نہیں پی رہے تو پھر کیا مسئلہ ہے پھر بھئی اگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے کہ انسان پورا دن نہ کھا رہا ہے نہ پی رہے بلکہ روزہ آنکھ کا کان کا ناکھ کا مو کا زبان کا ہے کہ آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھی جائے ہاتھوں سے غلط چیز کو نہ پکلا جائے زبان سے غلط بات نہ بولی جائے کانوں سے کسی کی غلط بات کو نہ سنا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ کرنا نہ چھوڑے یعنی نماز کو ویسے ہی چھولتا رہے اور ویسے ہی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کو چھوٹا رہے غلط جگہ جاتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اس کا روزہ نہیں بلکہ اس کا فاقہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے کے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے اس کے روزے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن گناہوں کو ترک نہ کیا اب آپ یہ سمجھو کہ نماز کا چھول دینا اس سے بڑا گناہ کونسا ہو سکتا ہے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے شرک کے بعد تو یہ ہے کہ نماز کا چھول دینا تو اس لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی تو عام دنوں میں بھی پابندی کرنا چاہیے اگر میہ بیوی نے رات میں بسری کی ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے سہری کر لیں اس کے بعد ایک سے ڈیر گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے نا ان کے پاس فجر کا وقت کافی دیر تک رہے گا تو فوراں وہ غوصلے کر کے اسی وقت فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کو قضا ہرگز نہ ہونے دیں کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے تو بس وقت پر نماز پڑھیں نماز کو آپ قضا نہ ہونے دیں باقی آپ کو رات میں بیوی کے ساتھ ہمسری کرنے سے اسلام نہیں روکتا ہے رمضان کی راتوں میں لیکن بس آپ کی اس کی وجہ سے نماز نہ چھوٹے پہرحال ناپاکی کی حالت میں آپ سہری کر سکتے ہیں سہری کرنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر پہلے اتنا وقت ہو کہ آپ پہلے غسل کر سکتے ہو تو پہلے غسل کر لیں لیکن اگر یہ وقت کم ہے تو پھر آپ سہری کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن فوراں سہری کے بعد آپ غسل کر کے مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ فوراں پھر نماز کو ادا کریں